اس ٹائم ٹریول پوسیبل یہ سوال بچپن میں آپ سبی کے ذہن میں آیا ہوگا یہ پورے دنیا کے بڑے رازوں میں سے ایک ہے کیا سچ میں ٹائم ٹریول پوسیبل ہے کیا ہم ٹائم میں آگے یا پیچھے جا سکتے ہیں اس کا جواب ہے ہاں لیکن یہ اتنا بھی سمپل نہیں جتنا لگتا ہے سب سے پہلے آپ کے مطابق ٹائم ٹریول کیا ہے وقت میں آگے جانا یا پیچھے جانا یہ دونوں ہی پوسیبل ہے لیکن دونوں کیسز میں کافی سارے کامپلیکیشنز آ جاتے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ فیوچر میں جانا ابھی بھی پوسیبل ہے تو آپ کو مجھ پر یقین ہی نہیں ہوگا لیکن یہ سچ ہے ٹائم ٹریول، ٹائم لوپ، ٹائم گلیچ یہ سارے ایسے کنسپٹس ہیں جن پر کئی موویز بن چکی ہیں اور اسی وجہ سے ہم ٹائم ٹریول کے بارے میں جب کچھ بولنے لگتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کئی الگ الگ سوال آتے ہیں ہر ایک موویے میں ٹائم ٹریول کو الگ طریقے سے دکھایا جاتا ہے تو کیا آپ جاننے کیلئے تیار ہیں لیٹس گیٹ اٹ آن پہلے مانا جاتا تھا کہ ٹائم کانسٹنٹ ہے کئی بڑے سائنٹسٹ نے یہ تیوری دی تھی کہ آپ زمین پر کڑے ہو یا مارس پر یعنی یونیورس میں کہی پر بھی کڑے ہو ٹائم چینج نہیں ہونے والا اور انہی بڑے سائنٹسٹ میں ایک تھے نیوٹن وہ بھی یہ مانتے تھے کہ ٹائم کانسٹنٹ ہے پھر بھی آئنسٹین نے تیوری آف ریلیٹیوٹی دی ان کے مطابق ٹائم ریلیٹیو ہے یعنی چیزوں کے لیے ٹائم بدلتا رہتا ہے ٹائم کو بدلنے کے لیے سپیڈ اور گریوٹی دونوں کا ہی استعمال کیا جاتا ہے پہلے ہے سپیڈ یہ فیوچر میں جانے کے لیے سب سے آسان اور سب سے پریکٹیکل دریقہ ہے آئنسٹین کی تیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق جب ہم لائٹ کی سپیڈ کے قریب ٹریول کرتے ہیں تو باقی دنیا کے لوگوں کے مطابق ہمارا ٹائم سلو ہو جاتا ہے اور اسی چیز کو ٹائم ڈائلیشن بھی کہتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بس ایک کیوری ہی ہے جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے سوچا ہے تو ایسا بلکل نہیں بلکہ اس چیز کو ایکسپیرمنٹ کر کے بھی دکھایا گیا ہے دراصل دو ایٹومک گڑیوں کو رکھا گیا تھا اور انہیں ایک ہی ٹائم پر شروع کیا گیا تھا ایٹومک گڑی دراصل دوسرے گڑیوں سے زیادہ ایکو ریٹ ہوتی ہیں اور اس میں سے ایک گڑی کو جیٹ پلین پر رکھا گیا تھا اور دوسرے کو وہی پر جیٹ پلین کو فل سپیڈ میں کئی گھنٹوں تک چلانے کے بعد جب دونوں گڑیوں کو کمپیر کیا گیا تو بہت چھوٹا سا ملی سیکنڈ کا فرق پایا گیا جو گڑی جیٹ پلین میں تھی وہ ایک قسم سے ٹائم ٹریول کر کے فیوچر میں پہنچی اس حساب سے اگر ہم سپیڈ او فلائٹ سے ٹریول کریں تو قریب پانچ سالوں کے بعد جب ہم زمین پر واپس آئیں گے تو زمین پر تینتی سال گزر گئے ہوں گے یعنی ہم اکی سال فیوچر میں آ پہنچیں گے ایسٹرناوٹ سرگی کری کلیف نام کے اس بندے نے ایک طریقے سے ٹائم ٹریول کر کے بھی بتایا یہ قریب آٹھ سو پچاس دنوں تک سپیس میں رہے تھے اور پھر جب زمین پر واپس آئے تو انہوں نے 0.02 سیکنڈز ٹائم ٹریول کیا تھا یعنی وہ سب سے 0.02 سیکنڈز آگے تھے ٹائم ٹریول کا یہ طریقہ سب سے پریکٹیکل ہے اور ابھی بھی استعمال کیا جاتا ہے بس ایک پرابلم ہے کہ ہمارے پاس کوئی سپیڈ او فلائٹ سے چلنے والا جیٹ پلین یا انجن نہیں ہے دوسرا طریقہ ہے گریویٹیشنل فورس کی مدد سے یہ بھی آئینسٹائن کی تیوری اور جنرل ریلیٹیویٹی سے پتہ لگا تھا کہ جتنا زیادہ گریویٹیشنل فورس ہوگا ٹائم اتنا ہی زیادہ سلو چلنے لگے گا جیسا کہ اگر آپ ارث کے سینٹر کی طرف بڑھنے لگو گے تو پھر گریویٹیشنل فورس بڑھ جائے گا اور وہاں پر باقی جگہوں کے مطابق ٹائم سلو ہو جائے گا سال 2010 میں یو ایس نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سچینڈرڈ ان ٹیکنالوجی کے سائنٹسٹ نے سینڈیوں کے اوپر اٹومک گڑیوں کو رکھا وہ ایک دوسرے سے تینتی سینٹی میٹر اوپر تھی اور کچھ دیر کے بعد دیکھا گیا کہ نیچے والی گڑی اوپر والی گڑی کے مطابق تھوڑی سی سلو ہو چکی تھی یہ تو کافی چھوٹے سکیل پر ایکسپیرمنٹ کیا گیا تھا کیونکہ یہ انیورس میں موجود کچھ ہیولی بوڈیز کا گریویٹیشنل فورس ان ایمیجنیبل ہوتا ہے جیسے کہ بلیک ہول مانا جاتا ہے کہ ان کا گریویٹیشنل فورس سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اسی لئے اگر ہم بلیک ہول کے بہت زیادہ قریب والی پلینٹ پر جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارا ایک گھنٹہ باہر کے لوگوں کے لئے سات سال ہوں گے یعنی کہ وہاں پر رہ کر آپ فیوچر میں ایک دو گھنٹے ٹریول کر سکتے ہیں مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بلیک ہول بہت زیادہ انسٹیبل ہوتا ہے اور بلیک ہول تک پہنچنا بھی ہمارے لئے ایمپوسیبل ہے اور مانو اگر ہم بلیک ہول تک پہنچ جاتے ہیں تو کیا سچ میں ہم وہاں پر سروائف کر سکتے ہیں یعنی ایک گھنٹہ وہاں کسی پلینٹ پر رکا جا سکتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے یہ سن کے آپ کے دماغ میں ایک سوال تو ضرور آیا ہوگا کہ آخر ٹائم زیادہ پاورفل گریویٹیشنل فورس والے اوبجیکٹ کے ساتھ بینڈ کیوں ہو جاتا ہے اس کو سمجھانے کے لئے میں بھی آپ کو ایک کنسپٹ بتاتا ہوں ٹائم اور سپیس ایک بہت بڑا میٹ ہے اور اس کی اوپر اوبجیکٹس کو رکھا جاتا ہے ایسے میں جس اوبجیکٹ کا وزن زیادہ ہوگا تو وہ اس میٹ کو بینڈ کر دے گا اور ایک کرف سا فارم کرے گا جیسے کہ آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہوگا اور یہ کرف سپیس اور ٹائم کو موڑ دیتا ہے اسی لئے کرف کے پاس ٹائم ٹریول سلو ہو جاتا ہے اور وہی پر بلیک ہول جو اتنے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ ٹائم سپیس کے ساتھ ساتھ لائٹ کو بھی اپنے گرد بینڈ کر دیتا ہے لیکن کیا ہوگا اگر گریویٹیشنل فورس ہی بڑھ جائے سائنٹس کے مطابق زیادہ گریویٹیشنل فورس ہونے پر یہ ٹائم سپیس کے میٹ کے آر پر چلا جائے گا اور بیچ میں ایک ہول چھوڑ دے گا جسے ووم ہول کہا جاتا ہے جنرل تھیوری آف ریلیٹیویٹی کے مطابق بھی ووم ہول سے ٹائم ٹریول کا ذکر کیا گیا ہے لیکن اسے پریکٹیکل طور پر ابھی تک نہیں دکھایا گیا کچھ سائنٹس کہتے ہیں کہ ووم ہول کے ذریعے ہم ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ انسان کیلئے بہت زیادہ مشکل ہے ویسے انسان کی دیئے گئے رولز کے مطابق یہ صاف صاف کہا گیا ہے کہ کسی اوبجیکٹ کو لائٹ کی سپیڈ سے فاسٹ جانے کے لیے انفائنائٹ ماس ہونے کے ساتھ ساتھ لمبائی میں زیرو ہونا ضروری ہے سائنٹس نے کہا ہے کہ اگر کسی طرح آئینس ٹائم کی تھیوری کو پریکٹیکل کر کے یونیورس میں ووم ہول کو بنایا جائے تو ہم آسانی سے ٹریم ٹریول کر سکتے ہیں ٹرنل جیسا بنا ہوا یہ ووم ہول یونیورس میں دور دور تک دو پوائنٹس کو آپس میں جوڑ دیتی ہے جس کے اندر سے ہوتے ہوئے لائٹ کی سپیڈ سے بھی تیز ٹریول کیا جا سکتا ہے ویسے اس کے لیے سائنٹس کو ایسے ٹیکنالوجی کو بنانا پڑے گا جو یونیورس میں کہیں بھی ووم ہول بنا سکتے ہیں اس سے ہم زمین سے دور سیلسٹل بوڈیز تک پہنچنے کے ساتھ ہی ساتھ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز جا سکتے ہیں یعنی ٹائم سے بھی آگے جا سکتے ہیں لیکن ایسے ووم ہول سے ٹریول کرنا بچوں کا کیل نہیں دوستو یہاں سے ٹریول کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ تیز جانا ہوگا جس میں کافی زیادہ انرجی خرچ ہوگی اور یہ یونیورس میں موجود نارمل انرجی سے بھی نہیں ہو سکتا اسی لیے ہمیں نیگیٹیو یعنی ڈارک انرجی کا استعمال کرنا ہوگا اور اب تک تو کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں یہ کرنے میں مدد کر سکے اسی کے ساتھ فیوچر میں ٹریول کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں مگر کیا ہم بیتے وقت میں واپس جا سکتے ہیں زیادہ تر سائنسدان کا تو یہی ماننا ہے کہ یہ تو impossible ہے لیکن وہی اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور یہ بھی ہوگا لائٹ کی مدد سے جیسے کہ میں ابھی آپ کو ایک کریزی کنسپٹ سمجھاتا ہوں ابھی جو آپ کو اسمام تارے دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں کہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں زیادہ تر تارے ختم ہو چکے ہوں گے لیکن ان کی جو لائٹ ہے وہ اتنی سالوں کی بار ٹریول کر کے ہمارے پاس پہنچی ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ یہ تارہ ہم سے ہزار لائٹ ایز دور ہے تو اس کا مطلب ہے لائٹ کو یہاں تک پہنچنے میں ہزار سال لگ جاتے ہیں اور یہ اتنا زیادہ دور ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان ہزار سالوں میں وہ کب تک کا ختم ہو چکا ہوگا لیکن ان کی جو لائٹ ہے وہ ابھی تک ہمارے پاس پہنچ رہی ہے اس لئے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی انٹیٹی ہمیں پینسٹ میلین ایز دور سے دیکھ رہا ہے تو اس کو زمین میں صرف ابھی تک ڈینسورز دکھائی دے رہے ہوں گے کیپ تھون نام کے ایک سائنٹیزز ہے جسے نوبل پرائز بھی ملا تھا اور ان کا ماننا ہے کہ پوری انورس میں چھوٹے چھوٹے وارمز ہول بنتے رہتے ہیں لیکن یہ ایک ایٹم جتنے چھوٹے ہوتے ہیں اگر ہم اس کو بڑا کر سکتے ہیں تو ہم اس میں سے ٹریول کر کے پاس میں جا سکتے ہیں لیکن یہ بھی ابھی تک صرف ایک تیوری ہی ہے آج کے لئے دوستو بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے آپ ٹائم ٹریول کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے